مجبورتی کے ساتھ سوڑوی ویدان چبہ کا چناہوں گھر رہے ہیں دوستو اس چناہوں میں آنے والے پانچ سال کے لیے بادرہ کا آئے میں لے چننا آپ سب ساتھ ہی مجبورتی کے ساتھ اس چناہوں میں لگی میں میری ماتا اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چناہوں میں ہمارا ساتھ دیجئے دوستو بیدان چبہ کا چناہوں سے جیتا ہوا ایم ایل اے راجستان پردیس کی نیتیاں تے کرتا جہاں نیتی نیتران ہوتا ہے وہاں ایم ایل اے کام کرتا پچھلے دو جہر اٹھارہ میں آپ نے مجھے چنا ہم نے وضبوتی کے ساتھ نیتی نیتران کی زگے پورا تائم بیدان چبہ میں بیٹھ کر کے گاؤں کے گریب کے لیے نیتیاں بنوانے میں شرکار کی مدد کریں چاہے چرنجی بھی ہو جنا ہو چاہے پھر پانچ سو روپے چیزل کے لیے چاہے تین سو کروڑ روپے شرکت کرانے کا سوال ہو چاہے پھر بھادرہ میں گورنمنٹ کو لے ایک کیلی ہم لڑے تھے تین تین گورنمنٹ کو لے اور پھنوانے کا سوال ہو دوست کا نکاس ہوگا دوستو میرے امیلے بننے سے پہلے کہ ایک ایک کسان کا جو دانا پیدا ہو سرکاری ریکھ پر اس کا بکے ایک دانا پیدا نہیں ہوا تو ہم نے آپ کی سب سے بڑی حفاظت کری ہے آپ کے بھسل بھمہ کلیب بڑی سکھیا میں اس پسیل کے کسانوں کے آیا اور اتنا پیسا آیا ہے جتنا تھارے خاتم میں سے بھسل بھمہ کمپننگ آیا ہے دوستو بانستا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو موڈی جی دیتے ہیں تو یار موڈی جی بادرہ کیوں دیتے ہیں موڈی جی دوسرے خود کے لوگ سوا چکتر میں کیوں نہیں دیتے ہیں موڈی جی نے گجرات میں فسل بھمہ کپنی بندی کیوں گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ باتیں سمجھے گئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مجبوط آدمی کون تھا اور میرے سے پہلے جو دس سال ایمیلے رہے دس سال جو ایمیلے رہے ان کے دس کاری اکال آپ کو دیکھنے پڑے گی اور دس کاری اکال میں کیا کرا اور میرے پانچ بجت میں کیا کرا ان کے دس بجت میرے پانچ بجت آپ کو تیع کرنا پڑے گا کہ بلوان پونیا نے کیا کرا دوستو ہم چھاتھی بلوان پونیا کی بات کو تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے آپ چناؤ ورکروں پر لڑا جاتا ہے آپ کے پورو مدائیدی کے پانچ سال کے کاریتار میں جو آدمی دفتر سے گاز نیتی کرنے کی بجائے دفتر سے دلالی چڑھاتا تھا بی جے پی کے دفتر سے آپ بابو جی نے اس کو بیٹ کرتا ہے اس کا پیرا پہیں دکھنے ہی رہا ہے کیونکہ بابو جی کو پتا ہے کہ یہ دلے تھے تھانے کے یہ جن پر تینیدی نہیں تھے جن پر تینیدی جنتہ کا نیتہ ہوتا ہے تھانے کا دلال نہیں ہوتا اور ہم نے پانچ سال میں دلال پارے نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں اتنے بڑے بے ایمان ہیں نرے گا میں دوٹر کر کے ایم ایل ایل ایڈ سے پنچائت سمیتی سے کرنپورہ میں بی جی پی کا اور حیشنی کا سرپس ہے کرنپورہ کی تصویر بدلی جا سکتی ہے تو اس گاہوں کی تصویر بھی بدلی جا سکتی ہے جہاں جائے یہ بی جی پی کے سرپس تھے یہ اتنے بے ایمان تھے انہوں نے گاہوں کی جنتہ کے ساتھ اتنا بڑا دکھا در آیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ساہے بھنڈی کا ادھان لے لو اور چاہے یہاں کا ادھان لے لو یہ دو تین پانچ سرپس تھے آدمی جنہوں نے کام کے ہاتھیں نہیں لگایا دوستو پہلی تصیل میں پنچائت کے سرپنچوں نے یہ محسوس کرا کہ بلوان پونیا نے بینا کسی رکا اٹھ کے بینا کسی بات آکے پنچائت سمیتھی میں پنچائتوں میں اور خود امیلے لیڈ سے کام دیئے میرا امیلے لیڈ سے آپ کیاں گاؤنڈ کا کمرہ دیا وا ابھی تک اس نے بے ایمان نے کام سورو نہیں کرا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میں سرپچی نہیں لڑ رہا میں بیدائی کی لڑ رہا ہوں پچھلی بار چھپن میں سے سات پنچائت ہم پچھنے بار میں پچھے رہے تھے لیکن تیس ہزار بوٹ سے جتے تھے کھان کھان کھول کے شرولے بلوان پونیا اب کی بار چھپن کی چھپن پنچائت میں ایک بات رہا کرنا چاہتا ہوں میں نے پچھنے بار شہر میں کیسے ہی پوزیسنی حاصل کری تھی بہنچا شو بوٹ آئے تھے آج شہر میں پندرہ جار شے اوپر بوٹ بوٹ ساتے لگا رہے ہیں ساتے لوگوں کو پھشانے کے لیے لگا رہے ہیں منسری باہی لیکشن تھا اور لگاتے تھے کہ بلوان پونیاں نہیں جتے گا بیجی پی جتے گی اور خود بجی پی کی لوگ کہتے تھے کہ ہمارا تو شرمی فائنل ہے بھائیو شرمی فائنل آرینی ٹیم فائنل کے دکھے لئے بھائیو شرمی فائنل آرینی ٹیم نے یہ برہنوں کوئی مشکل کو نہیں لیکن دھن کھیلنوں ساران ساور پڑے گو بھائیو شرمی فائنل آرین پڑے گو ایک ایک آدمی تکس کرنوں پڑے گو بے جھوٹ حیلاس کے بے لڑائی لڑا کرواس کے لیکن میں کہنے چاہوں اے گام میں اے تسیل میں کوئی آدمی ساتھ دن رکھے کوئی آدمی گھاڑی رکھے کوئی آدمی موٹ سے ایک پرسواری کر گئے ہوئے کوئی آدمی لکڑی کو دھندو کرے میں نے کوئی پریشہ نہیں میں پانچ سال میں موٹ بوٹ ملے میں نے دل نہیں لکھا وہاں میں نے مجھے پتہ تھا دو جار آنکھ میں مجھے صرف چاڑھے چودہ جار بوٹ ملے تھے دو جار تیرہ میں مجھے ساڑھے انتیس جار بوٹ ملے تھے اور دو جار اٹھارہ میں مجھے سواپیاسی جار بوٹ ملے مجھے پتہ تھا ایک کا میرے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ایک دن سب میرے ساتھ آ جائیں گے اس لئے میں نے سب کی پہلوی کری کہ کوئی شردنوڑے سے رسی اگر پولیس نے مانگی تو میں نے یہ کہا یہ رہا ڈوکومنٹ یہ رہا ساتھ اس کے بعد میرے تحصیل کا عدار کارڈ ہے اس کی رسی بنوان بنیا ہے میں نے آپ کی رسی ریجسٹیشن سرٹیفیکٹ بننے کا کام کرائے آپ بھی پچیس تاریخوں میرا ریجسٹیشن سرٹیفیکٹ دلو بطنے کا ہو گئی ریجسٹیشن کی بہتان سبا میں اگر دوبارہ پہنچا تو اس دیس کے کسان کے لیے اس پردیس کے مرنور کے لیے اس دیس کے علاقشن کے لیے اس دیس کے سارے اکسٹرکوم کی جاتیوں کے لیے ہم سارے مانوٹا کی رکشہ کے لیے کسان کی رکشہ کے لیے پھر راجستان کی بھی دانسدہ میں بلند آواز اٹھائیں گے اور چائے سرکار کوئی بنے اگر راجستان کی بھی دانسدہ میں دلوان پونیاں دوبارہ جیتا ہے تو مکھے میں تری چرنجی ویدنا قائم رہے گی پھر 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 بڑیہ اور بڑھائیں گے آج کر کے جا رہا ہوں آجر بلوان پونیاں جیتا تو یہاں سے رسلانہ سے سیدھا پورا شڑک بھی جوڑ کے لکھاؤں ہم نے جوڑی ہے شڑکیں رسلانہ نے تو پسری بار میں نے شڑک دی تھی لیکن جس سائٹ جوڑ نہیں پا تو میں نے آپ کو یہاں سے سیدھا بوزلا جوڑا ہے ایلہ کھیتا ماں کرے چھانڈا گاویں اے روئی گا ماں اے روئی میں جب کو چلے جانتا چپلی چپلی میں شام میں پہر پچے ڈانتا میری باتا بہن آرام ہو جانی سڑک بڑھا جان سڑک بڑھلا رہیے ایک دمکہ چا سڑک بن جائی تمک 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 جاتا جائی میں نے کام کروئے کسیل میں بیجل کے بیشو کروڑ کی کام گاؤں میں اور سو کروڑ کے شہر میں کام دوستو جو امزاک سڑکوں بھی ساتھ جو کھارے ٹھٹے ہوئے تھے میں نے اشیلا لگائی ان لوگوں سے جن کو ہمارا کیا اور بکاس نہیں دیکھ رہا ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں بھاگرہ میں گورمیت ہوسپیٹل کو ہم نے اپ جلا سپتار بنا دیا اور اس میں اوپریشن شروع ہو گئے آپ مہدیا میند کا اوپریشن کرائیے آپ کو ساری چیزیں دارو پار دیکھیں گی ایک دم دیکھ جائے گا بھاگرہ کی سب سے گندی جگہ تھی دوستو گورمیت ہوسپیٹل ہم نے اس کو سب سے اچھی جگہ بنایا ہے بھاگرہ کی گورمیت ہوسپیٹل میں اب اپ جلا سپتار ہو گیا شروع بیڈ کا ہوسپیٹل ہو گیا جب کرونا آئی تھی ہمارے سامنے دکھت آئی کہ ہم ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو ہمارے ماتوں کو جو کرونا میں دیمار ہو گئے تھے ایڈمیت کہاں کرائیں تو ہم نے ہوسپیٹل بڑھنا کر لیا جب جو سمجھ سے آئی تشیر کے سامنے اس کے سمجھان کے لیے ہم مضبوطی سے لڑے ہیں آئیے ایک واپ پھر راجستان کی ندان سبا میں مجھے بھیجنے کے لیے بچیس تاری کو مددار کریے داکیاں تھوڑا شتارہ کے پس میں مددار کریے آئیے بائیس تاری کو بھاگرہ میں جلسہ کریں گے بائیس نومبر کو جلسہ ہو گا وہ جلسہ میں ثابت کریں گے کہ ہم تر بھی مضبوط تھے ہم آگے بھی مضبوط رہیں گے مضبوط نیتا بلند آواز مجھے دھو جاتے ہیں بلند آواز بلند آواز